بی جے پی لیڈر مادوی لطا نے ایک ویڈیو میں فیک نیوز پھیلائی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کل ہیدراباد میں سولہ مندیروں پر حملہ کیا گیا ہے انہوں نے ایک اور بی جے پی ورکر کے ذریعے کا حوالہ دیا تاہم ہیدراباد پولیس حکام نے بتایا کہ رکشہ پورم ریاست نگر میں صرف ایک مندیر پھتراؤں سے متاثر ہوا ہے ملزم کی والدہ نے دعویٰ کیا کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے کل رات ہی تمام معاملہ تیپا گئے اور امن خائم ہو چکا ہے لیکن بی جے پی فیک نیوز پھیلا کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے گوکل آشتمی تھا جہاں ہمارا کرشن بھگوان کا جلم دیتی تھا وہ اس دن ہمارے باجپا بھائی نے بتایا سولہ مندیروں کو توڑے ہیں کیا مزاک ہوڑا ہے کیا یہاں پر ہمارا گڑی چطورتی آ رہا ہے آدھی رات کو دس منٹر توری پہ پولی سٹیشن ہے چار چار کیمرے لگائیے ہوئے کیا ہے ان کا ہمت ایم آئی ایم والوں نے کھنٹوں کے ساتھ آ کر ہمارا ماتا گانی ترکہ کا سر اڑا دیئے ہے آج بتا رہی ہوں سارے دیش کو ہمت نہیں ہونی چاہیے ہمارے مندیروں کے پاس آ کر ہاتھ لگانے کے لیے دیکھ لیں گے ہم یہی مانگتے ہیں آج کی ایم آئی ایم کے ایم پی اور چندران کٹا کے ایم میلے آ کر ہمارا ماتا رانی کے پاس سر ٹوکر مافی مانگنا چاہیے اور